ہلو فرنڈ سوال کے دیکھ با پھر آپ کا ہمارے چینل میسانس رادس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیورد فلم نیلیسری کے لیجنڈ پروڈیو سر ڈائریکٹر ریمیج سیوی کی ایزا ڈائریکٹر اور پروڈیو سر ریلیس سبی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آفیورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ریمیج سیوی کی ایزا ڈائریکٹر اور پروڈیو سر سکسیس ریشو کیا رہا ہے بولیورد فلم نیلیسری میں آج کی اس ویڈیو میں یہ سبی جانکاری ہم آفیورٹ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میسانس رادس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹروں کے بعد تو اگر ایسا پروڈیو سیوی کی ڈیبیو موی کا نام ہے برہمہ چاری اس فلم کو ڈائریک کہتا وپی سونی نے فلم کی لیڈ گاس میں شمی کپو راچری پران ممتاد اور جگدیپ شامل تھے یہ فلم 26 اپریل 1968 کو ریلیز ہوئی تھی 50 لاکھ کے وجہ نے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 1 کروڑ 25 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کی اپورڈ ورڈ کلیکشن میں 2 کروڑ 40 لاکھ اور باکس آفیس پر برہمہ چاری 71 فلم ثابت ہوئی ایزا ڈائریکٹر ریمیز سیوی کی پہلی مووی کا نام ہے انداز اس فلم کی لیڈ گاس میں شمی کپور ہیمامالنی راجیش کھننا سیمی گریوال اور عرونہ ایرانی شامل تھے یہ فلم 30 اپریل 1971 کو ریلیز ہوئی 75 لاکھ کے وجہ نے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 2 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کی اپورڈ ورڈ کلیکشن میں 3 کروڑ 80 لاکھ اور باکس آفیس پر انداز ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی ریمیز سیوی کی ڈائریکشن پر ہی نیکس مووی کا نام ہے سیتا اور گیتا فلم کی لیڈ گاس میں ہمامالنی جنہوں نے اس فلم میں سیتا اور گیتا کا ڈبل کریکٹر پلے گیا تھا اور ان کے ساتھ دھارمیندر، سنجیف کمار، ابھی بٹاچاریا اور منو راما شامل تھے یہ فلم 24 نوم پر 1972 کو ریلیز ہوئی ایک کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 3 کروڑ 25 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے اپورڈ ورڈ کلیکشن میں 6 کروڑ 15 لاکھ اور باکس آفیس پر سیتا اور گیتا ایک سپر ہیٹ فیم ثابت ہوئی ریمیز سیوی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے شولے فلم کی لیڈ کاس میں دھارمیندر، آمیدہ بچن، سنجیف کمار، ہمامالنے، جیابادری بچن، اسرانی اور امجد خان شامل تھے یہ فلم 15 اگر سنی سو بچتر کو ریلیز ہوئی 3 کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 15 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 30 کروڑ اور باکس آفیس پر شولے ایک آل ٹائم بلوک باستر مووی ثابت ہوئی اور شولے نے 15 کروڑ کے کلیکشن کر کے اس وقت کی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی بولی ووڈ مووی رہی تھی آنیل گنگولی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ترشنا اس فلم کے پروڈیسر تھے رمیش سبی سر فلم کی لیڈ کاس میں شیشی کپور، سنجیف کمار، راکھی گلزار، بندو اور سجید کمار شامل تھے یہ فلم 1978 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ترشنا کو ایک سوپر ہیٹ فلم قرار دیا گیا تھا رمیش سبی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی شان فلم کی لیڈ کاس میں امیدہ بچن، شیشی کپور، شدرک انسینہ، راکھی گلزار، پاروین بوبی، بندیا گوسفامی، کلپوشن کھر بندہ، میک موہن، شامل تھے یہ فلم 12 دسمبر 1980 کو ریلیز ہوئی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی بجن میں بنی اس فلم میں ایڈین باکس آفیس پر چار کروڑ بچیس لاکھ یہ کلیکشن کیے فلم کی اپاروڈ کلیکشن میں اٹھ کروڑ بچاس لاکھ اور باکس آفیس پر شان کو ایک سیمی ہیٹ فلم ثابت ہوئی رمیش سبی کی ڈائریکشن اپری نیکس مووی کا نام ہے شکتی اس فلم میں بولی ووڈ فلم لیسی کی دو لیجنڈ سوپر سٹار ایکٹر دلیپ کمار اور امیدہ بچنسر ایک ساتھ ایک سکرین میں پہلی اور آخری بار دکھائی دیئے تھے شکتی مووی میں ان دونوں ایکٹرز کے ساتھ راکھی گلداس، میتہ پاٹیل، گلپوشن، خربندہ، انیل کپور نے سپیشل اپینس دیئے تھے اور امیرے ایس کوری اس فلم میں نیگیٹیو کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے یہ فلم ایک اکتوبر 1982 کو ارلیز ہوئی تھی دو کروڑ چیلیس لاکھ کے بڑی دن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ کی کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں آٹھ کروڑ اور باکس آفیس پر شکتی کیاوریج مووی سابیت ہوئی رمیس دیوی کی ڈیریکشن بنی نیکس مووی کا نام ہے ساغر فلم کی ریڈ گاس میں کامال حسن سر، ریشی کپور سر، ڈیمبل کواڑیا، نادیرا، سعید جعفری اور ساتیش کوشیک شامل تھے یہ فلم 9 اگس 1985 کو ارلیز ہوئی ایک کروڑ بیس لاکھ کے بڑی دن بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر تین کروڑ ستر لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں چھے کروڑ اسی لاکھ اور باکس آفیس پر ساغر ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی رمیس دیوی کی ڈیریکشن بنی نیکس مووی کا نام ہے برسٹا چار فلم کی لیڈ گاس میں رجنی کان، نیتھنون، چکروتی، ریکھا، شلپا شیروٹکر، انوبم کھیر اور رضا مراج شامل تھے یہ فلم ایک دیسمبر 1989 کو ارلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے کیاوریز مووی قرار دیا گیا رمیس دیوی کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے اکیلا فلم کی لیڈ گاس میں امیدہ بچن سر، امریتہ سنگھ، جیکی شروف، مناکشی، ششادری، عدیتیا پنچولی اور ششی کپور شامل تھے یہ فلم 8 نومبر 1991 کو ارلیز ہوئی تین کروڑ چالیس لاکھ کے بیڈن بنی اس فلم نے انٹین باکس آفیس پر تین کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کی اوارڈ بار کلیکشن میں پانچ کروڑ اور باکس آفیس پر اکیلا ایک فلاو فلم ثابت ہوئی کیونکہ فلم کا وجہ اپنے وقت کے حساب سے کافی زیادہ تھا تین کروڑ چالیس لاکھ کے وجہ میں یہ فلم بنی تھی روین سپی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے زمانہ دیوانہ فلم کی لیڈ گاس میں شارو خان، راوینہ ٹنڈنڈن، جیتندر سر اور شترو گنسینہ شامل تھے یہ فلم 8 جولائی 1992 کو ارلیز ہوئی چار کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ 66 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے اوارڈ بار کلیکشن میں 6 کروڑ 98 لاکھ اور باکس آفیس پر زمانہ دیوانہ ایک فلاو فلم ثابت ہوئی روین سپی کی ڈائریکشن میں بننے والی موئی کچھ نہ کہو اس فلم کے پروڈیسر تھے رمیز سپی فلم کی لیڈ گاس میں ابیشیک بچن، ایش فوری ارائے بچن اور ارباس خان شامل تھے روین سپی کی ڈائریکشن میں بننے والی موئی بلاف ماسٹر اس فلم کے پروڈیسر تھے رمیز سپی فلم کی لیڈ گاس میں ابیشیک بچن، پریانکا چوپڑا، نانا پاڈیکر، ریتیش دیش موک شامل تھے یہ فلم 16 دسمبر 2005 کو ارلیز ہوئی دس کروڑ کے وجہ نے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 18 کروڑ 28 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 32 کروڑ 29 لاکھ اور باکس آفیس پر بلاف ماسٹر ایک سیمیہ ہیڈ پیم ثابت ہوئی ملان لوثریہ کی ڈائریکشن بننے والی مووی ٹیکسی نمبر 921 اس فلم کے پروڈیسر تھے رمیز سپی فلم کی لیڈ گاس میں جان ای برائیم، نانا پاڈیکر، سمیرہ ریڈی سنالی کلکرنی اور شیوہ جی ستم شامل تھے یہ فلم 24 فوری 2006 کو ریلیز ہوئی دس کروڑ کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 19 کروڑ 69 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 31 کروڑ 61 لاکھ اور باکس آفیس پر ٹیکسی نمبر 9211 سیمیہ ہیڈ پیم ثابت ہوئی نکر ایڈوانی کی ڈائریکشن بننے والی مووی چاندنی چوک ٹو چائنا اس فلم کے پروڈیسر تھے رمیز سپی سر فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، دی بی کا پاڑکون، میتھون چگروتی، رنویر شوری شامل تھے اور یہ فن 16 جنوری 2009 کو ریلیز ہوئی تھی 62 کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف 29 کروڑ 46 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 53 کروڑ 44 لاکھ اور باکس آفیس پر چاندنی چوک ٹو چائنا ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی روین سپی کی ڈائریکشن میں بننے والی موووی دم مارو دم اس فلم کے پروڈیسر تھے رمیز سپی سر فلم کی لیڈ کاس میں عبیشیق بچان، بیپاشا، باسو، رانہ دوگوپتی، آدیتیا پانچولی، پراتک بببر اور گووین نامدیو شامل تھے یہ فلم 22 اپریل 2011 کو رلیز ہوئی 31 کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 31 کروڑ 74 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وڑ وڑ کلیکشن میں 51 کروڑ 90 لاکھ اور باکس آفیس پر دم مارو دم ایک فلا فلم ثابت ہوئی روین سپی کی ڈائریکشن میں بننے والی موووی نوٹنگ کی سالہ اس فلم کے پروڈیسر تھے رمیز سپی سر فلم کی لیڈ کاس میں علشمان خونانا، پوجہ سلوہ، کنال روی کپور، الوین شرما شامل تھے اور یہ فلم 12 اپریل 2013 کو رلیز ہوئی 16 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 21 کروڑ 70 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وڑ وڑ کلیکشن میں 30 کروڑ 97 لاکھ اور باکس آفیس پر نوٹنگ کی سالہ ایک بیلو ایوریج مووی ثابت ہوئی چار ادھت اچاریہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی سونالی کیویل اس فلم کے پروڈیسر تھے رمیز سبی سر فلم کی لیڈ کاس میں ریا چکروتی، علی فضل، راگو جائیل اور انوپم کھیرس شامل تھے یہ 17 اکتوبر 2014 کو رلیز ہوئی 28 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف 5 کروڑ 63 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وڑ وڑ کلیکشن میں 8 کروڑ اور باکس آفیس پر سونالی کیویل ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی رمیز سبی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی شملا مرچی فلم کی لیڈ کاس میں ہمامالنی، راج کمار راو، راپول پریت سنگ اور شکتی کپور شامل تھے یہ فلم 3 جنوری سال 2020 کو رلیز ہوئی 9 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف 1 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کیا وڑ کلیکشن میں 2 لاکھ اور باکس آفیس پر شملا مرچی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر رمیز سبی سر کی ہفتہ کلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے تو اگر ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر رمیز سبی سر 19 موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سنکی ایک مووی آل ٹائم بلوک بسٹر، دو موویز سوپر ہیٹ، تین موویز ہیٹ، تین سیمی ہیٹ، دو ایوریج، ایک بیلو ایوریج، چار موویز فلاب اور تین ڈیزاسٹر رہی ہیں تو ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر رمیز سبی سر کا کملیٹ سکسٹر شروع بنتا ہے 63.16% تو ایور یہ تھی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر رمیز سبی سر کیلیز ہفتہ موویز کی باکس آفیس ریپورٹ تو ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر رمیز سبی سر کیلیز ان سبی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سان سٹارٹوس کا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبی ویورز کا بہت بہت شکریہ